اے شاہ پبروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں اُلا لو یا رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مالکم السلام علیکم میں ہوں آپ کی مذبان نمیرہ انسار اور میرے ساتھ موجود ہیں انکشاہ مسکان آپ کو اپنے بز میں خوش آمدید کہتے ہیں مبارک ہو کہ کیا آج سوہانی گھڑی ہے ناظرین جو مقابلہ حسن نار یکم رمضان سے شروع ہوا تھا اور اب اپنے اقتامی مرحلے میں داخل ہو چکا ہے ناظرین آج ہم اپنا فائنل کرنے جا رہے ہیں آج کا اپیسوڈ ہمارا فائنل راؤنڈ ہے اور آج ہم تمام کو معلوم ہو جائے گا کہ اعترافق کمال کے مقابلہ حسن نار کا کون ونر ہے جی ہے نامیرہ بلکل ناظرین انٹرگرام میں جو پارٹیسپینٹس شرکت فرما رہے تھے وہ آل کراچی مقابلہ راؤنڈ کو فائنل کر کے یہاں تک پہنچے تھے اور انہوں نے اور بھی بہت سارے راؤنڈ پاس کیے اور انہوں نے اسے تین پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں بلکل ویسے تو سارے ہی پارٹیسپینٹس بہت ہی اچھے تھے بہت ہی خوبصورت آواز تھی ان سب کی اور بہت ہی اندہ انداز میں پارٹیسپیشن کی سب نے 42 ٹوٹل بچے تھے ہمارے درمیان تربا و تالبات کے درمیان پروگرام تھا اور اب 39 کو شکست دیکھے ہمارے پاس تین فائنلس موجود ہیں ناظرین آج ہم اپنے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کریں گے اس سے قبل انکشہ ججز سے تھوڑی سی گفتگو کریں گے جی ہاں تو ناظرین میں اپنے ججز سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گی تو آئیے چلتے ہیں جناب سید احمد بازی صاحب اور جناب شاہد اکردار قدر صاحب کی طرف تو یہ سفر کیسا رہا اور کیا اتار چڑھا ہو آئے اور پسے پردہ کن شخصیات نے اس کی کامیابی میں اپنا کردار ادا کیا ہم یہ آپ سے جاننا چاہتے ہیں دیکھیں یہ تو خیر اس وقت سب ہی جانتے ہیں کہ جو صاف سترہ یہاں پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو کن کن کردار نے حصہ لیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو تو بات کی جائے تو چینل کے آنر سی ای او کیونکہ ان کی بغر اجازت کے تو آپ کری نہیں سکتے پھر اس کے بعد جو ہے کیمرامین ہیں پروڈوسر ہیں ڈائریکٹر ہیں ان کی ڈائریکشن پہ جو ہے پروگرام ریکارڈ کیا جاتا ہے اور پھر یہ بات پہلے بھی کافی لوگوں نے بتائی ہے کہ ایک پروگرام کو ریکارڈ کرنے کے لیے یوں کہہ دیجئے کتنی مشکلات بیچ میں آتی ہیں کہ کبھی کہیں سے کوئی آواز آگئی اس کو کٹ کریں پھر شروع سے سٹاٹ لیں کبھی ساؤنڈ میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے جو ہمارے ساؤنڈ انجینئر ہیں وہ اس کو جو سولف کرتے ہیں یہ بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں جب جا کر ہم ایک اچھا اور خوبصورت پروگرام اس کو سامین کو ناظرین کو ہم بیش سکتے ہیں اس کو اگر ایک شیر میں ہم پیش کرنا چاہیے ہم کہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے شکر ہے یہ معاملہ اس طرح ہے اور سر آج فائنل اس کے مدالک آپ کیا بولنا چاہیں گے فائنل اس بات کا غماز ہے کہ یہ بچے بتائیں گے کہ مہاورہ ہے کہ تب کے کندن مننا تو آپ یکم رمضان اور مبارک سے آج اختتامی لمحات تک پہنچ گئے ہیں فائنل کے ان سے بلکہ آپ ان کی کیفیات پوچھئے گا سیچویشن کیا ہیں ان کی کنڈیشن کیا ہیں تو کسی قسم کا شن تو نہیں ہے کوئی ٹینشن پرسوریشن ٹپریشن کچھ تو نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ بہت اچھا چینل نے احتمام اور انتظام کیا اور تمام ٹیکنیکل اور نون ٹیکنیکل سٹاف نے بڑا کاؤپلیٹ کیا اور اچھا پرگام کیا اور ہوس کا بھی اس میں اچھا کردار ہے اور جو غلطیاں ہوئیں وہ چاہے مجھ سے ہوں یا کسی سے بھی ہوں میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس کو درگزر کیا جائے بشریت کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ غلطی ضرور ہوتی ہے وہ بشری نہیں جس سے غلطی نہیں تو ہم سے بھی ہوئی ہوں گی اور کہیں ہو سکتا ہے احتمال ہے سہید بھائی صحیح کہنا ہو غلط کہ کوئی کسی تسلیم کی اگر کوئی محسوس کرے تو درگزر کرے ہمائی تفسر بھی ہم ناظرین کے گوش گزار یہ بات جان پوچھ کر اس بات کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی غلطی کسی نے محسوس کی تو اس کے لیے ہم مازت ہو رہے ہیں سر آپ لوگ دونوں ہی ماشاءاللہ سے بہت اچھے لگ رہے ہیں اور فائنل کی پر خوش لباس لگ رہے ہیں سر فائنل کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے یا کوئی اور بات ہے دیکھیں رمضان المبارک اور ماشاءاللہ جمعت المبارک رمضان کا ہر دن ہی مطلب میں سمجھتا ہوں عید کا دن ہوتا ہے کیونکہ روزے کے معنی تو آپ کو پتہ ہی ہوں گا سب کو روزہ رکھنا روزے کی ادائی کی یہ سب معاملات کرنا تو وہ معاملات اس طرح کے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے ہر روز عید کا دن ہوتا ہے تو خوشی کا دن ہے ہر موقع پہ اور یہ تو سنت بھی ہے کہ اچھے لباس زیبتن کریں خوشی کا موقع بھی ایسے دیکھنا ہے کہ جب جو ہے آپ گھر والے کہیں جانے کے لیے جب تیار ہوتے ہیں آپ کو کہتے ہیں آپ تیار ہو جائیں تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اب اسی طریقے سے اسی طریقے سے جب جو ہے کہنا میں پورے رمضان ہم نے پروگرام کیا ناتخونوں کو جج کیا آج فائنل ہے آخری پروگرام ہے تو ہمیں بھی خوشی ہو رہی ہے کہ ٹینشن سے ہم باہر نکلیں گے ناظرین ناظرین اس سے قبل کہ ہم اپنے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کریں آج کے تینوں فائنلسٹ ہم توی سی گفتگو کرنا چاہیں گے کیونکہ آج ہمارا فائنل راؤنڈ ہے تو چلیں میں آپ کا تاروخ تینوں پارٹسپنٹ سے کروا دیتی ہوں مقابلے کی پہلی شریک انیکہ ساجد جن کا تعلق محمد علی جہور اکیڈمی سے ہے مقابلے کے دوسری شریک حمزہ خان جن کا تعلق کرانچی میٹروپولیٹن اکیڈمی سے ہے اور مقابلے کے آخری شریک روحان شفیق جن کا تعلق پاک کسکری ایڈکیشن سسٹم سے ہے تو پہلے ہم سک سے پہلے مقابلے کی پہلی شریک انیکہ ساجد سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور پھر مقابلے کا آغاز کرتے ہیں تو جی انیکہ کیسی ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ یہ بتائیں کہ آپ فائنل تک پہنچ چکی ہیں تو آپ کے کیا تاثرات ہیں اس مطالب اور ایک اور بات کہ دونوں boys سے کامپیڈیشن ہے آپ کا تو کیا لگتا ہے کہ جیتیں گی جی انشاءاللہ میں جیت جاؤں گی انشاءاللہ اور میں نا تو کر کے آئے ہوں گی جی یہ کانفیڈنٹ ہونا چاہیے بلکل چلیں اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو انیکہ ساجد اس شیر کے ساتھ بسم اللہ کیجئے گا کہ یا ربی محمد میری تقدیر جگہ دے سہرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے ایمان پی دے موت مدینہ کی گلی میں مدفن میرا سرکار کے قدموں میں بسا دے سبحان اللہ انیکہ بسم اللہ کیجئے میں کے بے وقت بے مائیہ ہوں تیری محفل چلا آیا ہوں آج ہوں میں تیرا دہلی نشید آج ہوں میں تیرا دہلی نشید آج میں عشق ہم پایا ہوں تیری محفل محفل میں چلا آیا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ مقابلے کے اگلے شریک ہمزہ خان جن کا تعلق کراچی میٹروپولیٹن اکیدمی سے ہے ناظرین تو ہمزہ سے تو اسی گفتگو کرتے ہیں اور پھر بقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں گے ہمزہ کی ناز سے تو جی ہمزہ ذرا بتائیے کہ آپ پہلے کالی فائنل راوند تک پہنچے پھر فائنل تک پہنچے ہیں تو آپ کے کیا تاثرات ہیں پہلے تو میں اپنے والدین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ دی اور اس کے بعد میرے اسطاع سر تاریخ جعفر انہوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا میں انہوں کو بہت شکر ادا کرتا ہوں اور میں نے محنت گئی اس مقام تک پہنچنے کے لیے بلکل اور محنت کی تو اللہ نے مجھے کامیابی بھی دی اور دعائیں بھی بہت کیوں گے کہ اللہ مجھے جلدی سے کامیاب کر دی بلکل بلکل حمزہ خان اس شیر کے ساتھ بسم اللہ کیجئے گا کہ زندگی عیش و عشرت سے بسر ہوتی ہے آپ کے ٹکڑوں پہ کیا خوب گزر ہوتی ہے سب کے حالات ہیں ان کے پیش نظر کہ زندگی کیسے غلاموں کی بسر ہوتی ہے کہ ایک کانٹا بھی چھپ جائے امتی کو اگر میرے سرکار کو اس کی بھی خبر ہوتی سبحان اللہ جی حمزہ بسم اللہ کیجئے قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبا پر آیا نہیں مقصد بھی زبا پر آیا نہیں بن مانگ دیار اتنا دیار دامن میں ہمارے سما آیا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصور انداز میں سانو خوان رسول نادخوان کی سادت حاصل کر رہے تھے ان کا نام حمزہ خان تھا ناظرین مقابلے کے آخری پاڈیسپنٹ جن کا تعلق پاک اسکری ایڈوکیشن سسٹم سے ہے اور ان کا نام روحان شفیق ہے اس سے پہلے کہ وہ ناظرین شروع کریں میں ان سے گفتگو کر لیتی ہوں تو جی روحان یہ تو بتائیے کہ آپ نے سارے پاڈیسپیشن کی ہے بہت سارے مقابلوں میں اور آپ جیتے بھی ہیں اور ہارے بھی ہیں جیتے ہیں تو خوش نظر آتے ہیں اور جب ہار جاتے ہیں تو آسو بھاتے بھی رکھتے ہیں تو اس بارے میں کیوں کرتے ہے روحان تو ایسا ہے کہ جب اتنی محنت کر کے آگے آؤں اور جیت جاؤں تو خوشی ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ محنت کر کے اگر ہار جاؤں تو افسوس ہوتا ہے بس دسار ہو جاتے ہوں گے اور آج کیا لگتا ہے کہ جیتیں گے یا آ رہی گے انشاء اللہ جیتیں گے رویں گے تو نہیں ہاں یہ تو بہت اچھا بولا ترحان اس شیر کے ساتھ بسم اللہ کی جیے گا نازاہ سعادت کے گوھر رول رہی ہیں میزان عدالت میں انہیں تول رہی ہیں چھوٹی ہوں مگر بول بڑے بول رہی ہیں تعریف محمد میں لب کھول رہی ہیں جیتو رہان بس اللہ کی جیے ایسا تجھے خالق نے ترہ دار بنا آیا یوسف کو تیرا تالب دیدار بنا یا کون این بنائے گئے سرکار کی خات کون این بنائے گئے سرکار کی خات کون این کی خات تمہیں سرکار سرکار بنائے سرکار ایسا تجھے خالق نے سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین تینوں سنافان رسول نے بہت خوبصورت انداز میں سنافان کی سعادت حاصل کی ہے اس سے قبل کہ ہم جانے جس کا فیصلہ اور آج ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمارا کون اس پروگرام کا ونر ہے اسے کب لیتی ہیں ایک مقتصر صبرے کہیں جائے گا نہیں ہمارے ساتھ رہیے فیلیتی موسیقی 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 ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو ناظرین اب وقت آیا ہے ججز کے فیصلے کا جس سے ہم یہ جانیں گے کہ ہمارے اعتراف ایک کمال پروگرام کا وینر کون ٹھہرا ہے تو چلتے ہیں اپنے ججز کی طرف اور ان سے آج کے نتائج کی تفسیرات جانگتے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام رہا آج تو فائنل تھا سب کو پتا ہے بلخصوص ہمارے آڈینس آج شدت سے منتظر ہوں گے کہ اس کا فائنل کا اختضام کس طرح ہو رہا ہے اس چینل کو مبارک بات پیش کرتے ہیں بہت امدہ انہوں نے اعتمام کیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ان تیز دنوں تک یہ چلتا رہا ہے پروگرام اور آج فائنل اس کا ہو رہا ہے اور بچوں نے بہت محنت کی سٹوڈنٹس آئے پرائمری کلاسز کے بھی تھے اور سیکنڈری کلاسز کے بھی تھے چھوٹے بھی تھے یعنی بڑے بھی تھے اور ہوسٹ نے پروگرام سنبھالے اچھے طریقے سے اور ہم سے بھی کچھ نہ کچھ غلطی ہیں تو ہو گئی ہوں گی پہلے میں نے کہا کہ معذرت اس کے لیے ہم گزر آتھ فرمائیے گا ہوسٹ ہوں یا ججز ہوں ہم سے بھی کیونکہ بشریت کے تقاضی یہ ہی ہوتا ہے کہ غلطی ہو اور نہ ہو تو وہ بشر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے اشف و مخلوقات اسی وہ کہتے ہیں بہت اچھا ماشاءاللہ تینوں نے اچھے کلام پڑھے عالی انتخاب اکلام آپ تینوں کا بہت عالی بہت امدہ اور تینوں کا انداز بھی بہت امدہ لیکن ہوتا یہ کہ کسی بھی وقت کوئی بھی کسی ایک کیفیت میں بہت اچھی چیز پیش کر سکتا ہے اور کسی کی کوئی ٹیکنیکل وجوہات ہوتی ہیں اس وجوہ کی ونہ پر وہ نہیں کر سکتا تو اس میں آپ یہ نہ سوچے آپ تینوں ہی میرے حساب سے ونہ رہے ہیں بہت اچھا آپ تینوں نے پڑھا لیکن ٹیکنیکلی ٹیکنیکلی طور پہ جو ہم نے مشورہ کیا مشاورت کی اس کے مطابق آج کی جو ونہ رہے ہمارے بہت خوبصورت پیش کیا انیقہ ساجد پہلی پوزیشن آپ نے حاصل کیا بہت بہت مبارک ہو اور سیگنڈ نمبر پہ تشریف لائیں ہمارے بہت خوبصورت بہت امدہ پڑھنے والے حمزہ خان آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور تھرڈ پوزیشن حاصل کی تیسی پوزیشن رونا نہیں بیٹا روحان شفیق صاحب بہت امدہ آپ نے آج بھی پڑھا ہے لیکن چونکہ نمبر آپ کو بتایا نا پائنٹ فائف سے آگے پیچھ ہو جاتے ہیں لیکن تینوں نے انتخاب کلام بھی انداز کلام بھی بہت متا رہا ہے کیا خیال ہے اپنا سعید بھئی اور فائنل کا تقاضی بھی یہی ہوتا ہے کہ بہت بھرپور میند مشقت اور استقامت کے ساتھ پڑھا جائے اور رہا جائے شکریہ چینل کا اور تمام احباب کا ناظرین کرام کا سب کا بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ پروگرام سے دیکھے اور اپنے پوزیٹیو فیڈ بیک سے ہمیں نمازہ بہت شکریہ تو ناظرین جیسا کہ آپ سب نے دیکھا ہمارے اس پروگرام کی وینر ٹھہری ہیں انیقہ ساجد تو ہم آپ کو بہت زیادہ مبارک بات پیش کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو کسی محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اتنے سارے راؤنز جیتے ہیں اور آپ یہاں تک پہنچ کر الحمدللہ فائنل بھی جیت چکی ہیں تو آپ کیا کہنا چاہیں گی مجھے بہت زیادہ ہی خوشی ہو رہی ہے پیسے تھو اور میں بلکل بھی مجھے یقین نہیں آرہا کیونکہ مجھے بلکل بھی یقین نہیں تھا کہ میں جیت پاؤں گی کیونکہ بہت اچھے اچھے ناظرین پر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ تف مقابلہ تھا بہت زیادہ بہت زیادہ تف مقابلہ تھا مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے نہیں بیٹا ایک بات اور بہت آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو نا آپ نے فائنل کے لیے یہ جو نات آپ نے پڑھی ہے اسی کا انتخاب کیوں کیا کسی سے مشاہرہ کیسے نے دیا آپ کو نہیں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی وجہ یہ ہے یہ جو نات نات کا جو کہنا میں ترز ہے یہ جینٹس ترز ہے اور اس کی جو خوبصورتی ہے اس کی ادائیگی ہے اور ماشاءاللہ آپ نے اس کی ادائیگی بہت خوبصورت کی ہے سمجھے اسی بنا پر آپ جو نا آج کا مقابلہ آپ نے پڑھی کیا ہے بہت مبارک ہو آپ کو تو ناظرین اسی کے ساتھ ہم بہت زیادہ مشکور ہیں ہمارے وینس ٹینل کے سی ای او چیئرمن ہماری ڈائریکٹر ہنہ وحید صاحبہ پروڈیوسر آصف شرمیلہ چیف کارڈینیٹر سوغیر انجم اور کارڈینیٹر محمد عمران صاحب کے کہ انہوں نے ہمارے پارٹسپنٹس کو اتنا اچھا پلیٹ فارم دیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آگے بھی ایسے ہی دیتے رہیں گے تاکہ ہمارے پارٹسپنٹس زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ ہوتے رہے ہیں بلکل انگشہ آپ تمام کو یہ بھی بتا دیں کہ اگلا مرحلہ کیا ہے ہمارے پاس نیکس پروگرام بھی ہے ناظرین کہ ہمارے ٹیلو پارٹسپنٹ نے بہت خوبصور انداز میں نات پانے کی سادت حاصل کی ہے اور آپ تمام کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ اعتراف کمال میں مقابلہ حسن نات کے ساتھ مقابلہ تقریری بھی جاری تھا اور ابھی ہمارے علم میں بات ہے لائے گا یہ کہ مقابلہ اعتراف کمال میں مقابلہ تقریری کے ساتھ مقابلہ حسن نات جو پیش کیا گیا ہے ان کے جتنے شرکہ کرام ہیں یعنی سوڈنٹس ہیں طلبہ و طالبات ہیں ان سب کو سنت سے نوازہ جائے گا اور دیگر انعامات انعام و اکرام سے کیوں سعید بھائی اچھی خوشی کی بات ہے بلکل خوشی کی بات ہے اور انشاءاللہ سب سے زیادہ یہ کہ جو ہے یہ انعامات دینے کے لیے جو ہے آپ کے ملک پاکستان کے بہت اچھے اچھے جو ہے کہنا میں سلیبیلیٹیز آئیں گے جو میں مانے خوشی سے یہ انعامات تقسیم کریں گے اپنے ہاتھوں سے تو نازلین اسی کے ساتھ ہمارا فائنل بہت ہی اچھا رہا اور اب اتنا خوبصورت سما ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید احمد وارسی صاحب تو اب ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارا لاسٹ اپیسوڈ ہے اور ہم ان سے کلام نہ سنیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو اینات پیش کریں اور شکریہ درشیف کا نظرانہ پیش کر دیں تو اسی حوالے سے دو اچھا رہا ہوں سرا پاختا ہوں نگاہ کرم ہو سرا پاختا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو سرا پاختا ہوں مجھے مانگنے کا نہیں ہے سلیقہ مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو سرا پاختا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جب میں اپنے بندے سے نراز ہوتا ہوں اولاد کی نعمت اور انکشہ مسکان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی سبحان اللہ